انڈیا ورسز پاکستان میچ بلکل سر پر پہنچ گیا ہے مگر اس میچ سے پہلے جو نیپال ورسز پاکستان میچ میں ہوا ہے بابر آزم نے جو توفانی بلے بازی کی ہے افتقار احمد نے جو توفانی بلے بازی کی ہے اس کے اوپر بھارتی فورمر کرکٹرز انڈیا ایکس کرکٹرز کا ایسا بہترین ریاکشن آیا ہے جس کو سن کر آپ لوگوں کو مزا آ جائے گا اور اس سے بھی بڑھ کر انڈیا ایکس کرکٹرز آر ٹاکنگ آباؤت ڈا بابر آزم آنسلور ٹاکنگ آباؤت افتقار احمد بیٹنگ اور یہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کی بولنگ سے نہیں بلکہ پاکستان کی بیٹنگ سے ڈر لگتا ہے ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈیو کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کی خدمت میں حاضر ہے تو دوستو ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی انفرمیٹیو ہوگی مگر سب سے پہلے آسل رخواست ہے کہ اگر آپ مارے نیو ویور ہیں تو جلدی سے ہمارے اسٹیوٹیو چینل کرکٹ ویڈیو کو کر دیجئے سبسکرائب اور سارے سارے بیل آئیکن کو لاز میٹ کرے گا وہ مشہور زمانہ ڈائیلوگ ویورز آپ لوگوں نے سنائی ہوگا کہ تھپٹ سے ڈر نہیں لگتا مگر پیار سے ڈر لگتا ہے سائب تو اس وقت بھارتی میڈیا یہی والی بات کرتا ہے بھارتی ایکس کرکٹرز یہی والی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستانی گیرد بازوں سے نہیں بلکہ پاکستانی بلے بازوں سے ڈر لگتا ہے سائب کیونکہ مطلب آپ ویورز یہ کیس چیک کریں کہ اب سے پہلے اب سے پہلے کس کی بات ہوتی نہیں فقر زمان کی امام الحقی اور پابر آزم کی اور جو چوتھا کلائی ہوتا تھا وہ ہوتا تھا محمد ردوان ان چار کی بات ہوتی تھی کہ بھائی پاکستان کے یہ چار پلرز ہیں جن کے کندوں پر پاکستانی پوری کی پوری بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے لیکن بھائی اب یہ جو پانچ ہوا پلر آیا ہے نا افتی مینیا کا نام کا جو یہ پلر آیا ہے یہ بھائی بہت خطرناک ہے مطلب میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بھارتی میڈیا تو یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ سوریہ کمار یادو سے بھی بہتر ہے یہ پاکستان کا سوریہ کمار یادو ہے اور سوریہ کمار یادو ونڈے کرکٹ میں بھارت کے لئے نہیں پرفارم کرتا لیکن جو سوریہ کمار یادو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بھارت کے لئے کرتا ہے وہ ہی افتخار ہے بھائی 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 کیا بات ہے اور میں آپ لوگو میورز بتا دوں پچھلی جو پانچ سے چھے ونڈے اینکس کھیلی ہے نا افتی چانچو نے افتی مینیا نے یا چانچو نہیں محضرت کے ساتھ اتی مینیا نے اس میں اس نے کمال کیا نیوزی لینڈ کے خلاب وہ چھانوے رنوں کی ایننگ کون بھول سکتا ملک کوئی اکسٹ باسٹھ گیندوں پر وہاں بھی وہ فاسٹر سینچری بنانے لگا تھا اپنے کیریئر کی وہاں نے اپنی سینچری کو مس کیا لیکن ابھی جو لاس میٹ میں سکسٹی سیوند بولز پر ہنڈرڈ بنیا اکھتر گیندوں پر ایک سو نو نوٹ آڈ بنیا ہے تو بھائی بھارتی فارمر کرکٹرز بھی اس وقت یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ بہت ڈیجرس حظر آ رہی ہے پاکستان نے جو نیپال کو شکرس دیا ہے یہ شکرس نہیں تھی بلکہ یہ ایک ڈھمکی تھی یہ ایک ڈراوا تھا مطلب اگر میں بیویوز بات کروں تو اب سے پہلے بھارتی بلے بازوں کے خوابوں میں شاہنشاہ فریدی آا کے ان کو ڈرا رہتا تھا اور وہ ایک طریقے تھے بھوو کائنڈ او وہ ایک کریکٹر تھا جو کہ آ کر ان کو ڈرا لیتا تھا اور ان کو خوابوں سے جگا لیتا تھا لیکن اب اب افتخار احمد کا بلہ جو ہے نا وہ ان کو خوابوں میں نظر آئے گا اب کہیں نہ کہیں بھارتی گیر بازوں کی بھی نیندے اڑیں گی سب سے بڑی بات یہ ہے یہی اس وقت بھارتی فارمر کرکٹرز بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے بلے بازوں نے بھارتی گیر بازوں محمد شراج محمد شامی اس کے ساتھ ساتھ پرید بھمرا جو بھائی پاکستان کی پیٹنگ کا کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے یہ بھارتی فارمر کرکٹرز بات کر رہے تو مزہ اس وقت بہت زیادہ آ رہا ہے مطلب میں آپ لوگ کو بتا دی سکتا اور انفیکٹ آپ لوگ بلکہ خود بھی سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی کرکٹ پیاند ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں اگر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کرکٹ کا جو ہے نا آئی ٹھنگ آئی ٹھنگ پراببلی بیس ٹائم چل رہا ہے الحمدللہ ہم نے دو ہزار اکیس کا ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا دو ہزار بائیس کے ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا اور انشاءاللہ دو ہزار تیس کا جو وڈے ورلڈ کپ ہے اس کا بھی فائنل کھیلیں گے مگر اس سے پہلے تو ایشیا کپ ہے اس کو بھی جیتیں گے اور وڈے ورلڈ کپ کو بھی جیتیں گے اور بائی دے میں ہم نے دو ہزار بائیس کے ایشیا کپ کا بھی فائنل کھیلا تھا وہاں پر ہم سرے لگتے ہار گئے تھے لیکن اس دفعہ ورل سٹیپ فردر جائیں گے فائنل بھی کھیلیں گے فائنل کو جیتیں گے بھی ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے اگرد کے لوگ کا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ